اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو مائی چینل اپنے رسوئی کا سواد نمبر اون میں آپ سبی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے فرینس میں آج آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے جارہی ہوں فیس فرائی ریسپی جو بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے بن کر یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اور اس ساتھ میں میں نے چٹنی بھی تیار کیا چٹنی کی بھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں فیس فرائی کریں تو چٹنی ضرور اس کے ساتھ بنائیں بہت اچھی بنتی ہے تو چلی اسے بنانا سرو کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے فیس لیا ہے دو کلو فیس لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے کلینلی ووز کر لیا ہے ہم نے ایک کاٹے والے فیس لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر لیا ہے چاول کا آٹا بیسن لیا ہے اور دو سگرام دہی لیا ہے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے چار چمچ ہم نے ادلہ سن ادھرک کا پیشٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے مسالے لیا ہے یہاں پر چاٹ مسالے لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ لیا ہے بھونہ ہوا جیرہ پاورڈر تھوڑا سا فوڈ کلر لیا ہے ریڈ ایک چمچ گرم مسالے پاورڈر دو چمچ لال مرچ پاورڈر آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لیا ہے دو چمچ اور نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو چلیے اسے میرینیٹ کرتے ہیں میرینیسن کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بھرطن لیا ہے جس میں ہم نے فس کو ڈال دیا ہے اس میں لسہ ندرک کا پیشٹ ڈال دیں گے لسہ ندرک کا پیشٹ ڈالنے کے بعد یہاں پر دہی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ایٹ کریں گے مسالے جو ہم نے لیا تھے سارے مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر سارے مسالے ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم بیسن ڈالیں گے چمچ سے پانچ چمچ بیسن ڈالیں گے اس کے بعد ہی اسی چمچ سے ہم ڈالیں گے یہاں پر چاول کا آٹا تو پانچ چمچ ہمیں چاول کا آٹا بھی ڈال دینا ہے تو یہاں پر ڈال دیا ہم نے ڈالنے کے بعد اسے ہمیں اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے چلیے اسے مکس کر لیتے ہیں اسے ہمیں مکس کرتے ہوئے اگر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایک کپ ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے سب ہی پیسز پر اچھی طرح سے مسائلے لگ چکی ہیں تو چلی اسے ڈھکن لگا کر ایک گھنٹے کے لئے میرینٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ایک نیبو کا جوس اسے ہم ڈالنا بھول گئے تھے تو آپ ساتھ میں ہی اسے ایڈ کر کے میرینٹ کیجئے گا تو ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ پورے مسائلے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے فرائے کریں گے فرائے کے لئے یہاں پر ایڈ گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم فس کو ڈالوں گے ایک ایک کر کے ہم جتنے پیسے آ سکتے ہیں ہم اتنے ڈال دیں گے اس میں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اسے ایک منٹ کے لئے بلکل وہ ٹچ نہیں کریں گے نہیں تو جو فس پر مسائلے لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے تو اسی لئے ہمیں فس کو ایک طرف سے اچھے طرح سے فرائے ہونے کے بعد ہی پلٹنا ہے تو یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم فس کو دوسری طرف پلٹ کر فرائے کریں گے ایک ایک کر کے ہمیں سبھی پسس کو پلٹ دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سبھی پسس کو پلٹ دیا ہے اور اسے ہم اچھے طرح سے فرائے کریں گے دوسری طرف بھی ویسے بھی فس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دو سے تین منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے فرائے ہو کر تو اسے ہمیں میڈیوم ٹو لو فلم پر ہی فرائے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنی اچھا سا کلر آ چکا ہے اسے ہمیں فرائے کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم ایک ایک کر کے سبھی پسس کو نکال لیتے ہیں تو چلیے اسے کسی ایسی چیز پر نکال لیتے ہیں جس میں اسے اوائل جو ہے اچھی طرح سے نکل جائے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک اکر کے پسس کو نکال لینا ہے اور اوائل جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں سے نکل جائے گا تو دیکھیں فرائنڈز اس کا کلر کتنا اچھا آ چکا ہے یہ ادھم کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے بہت اچھی بنتی ہے تو فرائنڈز آپ ایک بر ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو انساء اللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی فیملی کو بھی تو دیکھیں بہت اچھی دیکھ رہی ہے ادھم کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے بہت اچھا لکار ہے اس کا تو یہاں پر ہم نے سب ہی پیسس کو نکال لیا ہے اور اس کا اوائل اچھی طرح سے نکل جانے دیں گی اب یہاں پر ہم نے جو بچہ ہوئے اوائل ہے اس میں اور بھی پیسس کو ڈال دینا ہے فرائنڈز کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم نے ایک ایک پیسس کر کو جتنی پیسس آ سکتی تھی ڈال دیا ہے اسے فرائنڈز کرنے کے لئے اور ساتھ میں یہاں پر ہمیں چٹنی تیار کر لینا ہے یہاں پر ہم نے نیبو لیا ہے اور ساتھ سے آٹھ ہری مرچ لیا ہے مومفلی کے دانے لیا ہے چار سے پانچ لسنگ کلیاں اور دھنیا لیا ہے تو چلیے اس کو ایک گرانڈر میں ڈال کر اس کا چٹنی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ فرائنڈز کے ساتھ مومفلی کے چٹنی اور ٹیسٹ بڑھا دیتی ہے تو دیکھیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کا جو نیبو ہے اسے اچھی طرح سے اس میں نچوڑ لیں گے نچوڑ کر اس کے ہم چٹنی تیار کریں گے تو اسے ہم نے ڈال لیا ہے اب چٹنی تیار کر لیں گے اور ساتھ میں یہاں پر ہم نے جو دوسری بار فسٹ ڈالا تو وہ بھی فرائی ہو چکی ہے اسے بھی ہمیں نکال لینا ہے ایک ایک کر کے سب ہی پیسز کو تو دیکھیں یہاں پر نکال لیا ہے اس کا بھی کلر بہت اچھا آ چکا ہے فرینڈز اپنے گھروں میں فسٹ فرائی کیجئے اور مومفلی کے چٹنی کے ساتھ گرمہ گرم سرف کیجئے سردیوں میں بہت مجھا آتا ہے اسے کھانے میں تو ساتھ میں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چٹنی کو پیس لیا اچھی طرح سے اور اس میں ہم نمک ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے ایک کرڑنگ اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم فسٹ کو گرمہ گرم سرف کر دیں گے تو چلیے دیکھیں یہاں پر ہم نے سرف کر دیا ہے فرینڈز اگر اچانک آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائیں تو آپ فٹا فٹ فس فرائے کیجئے اور مومفلے کے چٹنی کے ساتھ گرمہ گرم سرف کیجئے انساء اللہ آپ کے گشت کو بہت پسند آئے گی تو دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہوئی ہے اور سردیوں میں فس فرائے کر کے کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو آپ اپنے گھروں میں فس کو فرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے تو چلیے ہمیں ایک فس توڑ کر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں اندر سے کتنی اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ اچھی طرح سے پک بھی چکی ہے ہماری فس ایک کٹے والی ہے تو اس کو آپ آسانی سے نکال کر اسے کھا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی اچھی بنی ہوئی ہے اور اسے مومفلی کے چٹنی کے ساتھ کھائے تو یہ اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو فرینڈز ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انساء اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گی تو اگر ہماری ریسپی یہ آپ کو پسند آئے تو پلیس ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا ہے لائک کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لینا فرینڈز ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حفیظ